لوگوں ایک طریقہ اور ہے توفے بھیجنے کا مرنے والوں کے لیے آج کان کھول کے سلو جو میں آج بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں ایک طریقہ اور ہے وہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو وہ طریقہ یہ تم نماز پڑھتے ہو ایک تو نماز جنادہ ہے یہ تو ایک ہی بار پڑھی جائے گی بار بار تو نہیں پڑھی جائے گی نا ایک آدمی کی ایک ہی بار پڑھی جائے گی نا بھائیوں بار بار تو ہاں بالکل بالکل اب تو میں اکیلہ ہی کافی ہوں سب چلے جاؤ آپ ٹینشن مت لیجئے ہے نا آپ ٹینشن مت لیجئے الحمدللہ صحیح سا آپ تشریف لائے اب کوئی آئے کوئی جائے مجھے ٹینشن نہیں رہتی ہے اب تو مہمور میرے بھائی ہے ہاں نا ہم دونوں انشاءاللہ چلتے رہیں گے ہاں ٹرینڈ کتنی بڑی ہوتی ہے ایک ہی ڈرائیور چلاتا ہے نا بھائیوں سب تو بیٹھنے والے ہوں ہاں تو میں انشاءاللہ آپ بے فگر رہیے اور یہ کاتھ گھنٹے میں تو میرا گلہ گرم ہوتا ہاں ابھی گرم نہیں ہوا ہاں ابھی تو آپ آپ سنتے چلے جائے تو ایک طریقہ اور ہے توفے بھیجنے کا آج میں بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں اس بات کو اپنی گانٹ میں باندھ لینا یار ایک بات بتائیے ہم جاتے یہاں سے تو سوچتے اگر دوسرے ملک جائے کوئی ملنے والا مل جائے یہاں کا کلچر کا مل جائے ہمارے ہندوستان کا مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے بھائیوں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کوئی حج کرنے بھی چلا جائے اور یہاں سے کوئی وہاں پہلے سعودی امرہ عرب وہ مل جائے کتنی خوشی ہوتی ہے ہماری بستی کا ہمارے ملک کا ہمارا رشتدار مل گیا کوئی نہ ملے تو اجنبیت لگتی ہے ایسے ہی مرنے کے بعد جب جاؤ گے تو لوگوں اجنبیت لگے گی شہر دوسرا ہوگا دنیا دوسری ہوگی کلچر دوسرا ہوگا طریقہ دوسرا ہوگا لباس دوسرا ہوگا زبان دوسری ہوگی نہ یہ زبان ہوگی نہ یہ کلچر ہوگا نہ یہ طریقہ ہوگا پھر کیا کرے کہ وہاں بھی کچھ ہمارے ملنے والے مل جائیں ہمارے دوست مل جائیں تاکہ ہمارا مرنے کے بعد ان میں دل لگے تو یہاں کسی سے دوستی بناو تب دوست بنتے ہیں ایسے تو سعودی آرام میں بھی تو انسان رہتے ہیں کوئی جانور تھوڑی نہیں ہے کیوں بھائیو رہتے کے نہیں رہتے لیکن ان کو دیکھ کے خوشی کیوں نہیں ہوتی اور یہاں انڈیا کا کوئی مل جائے بیروہ للوانے کا کوئی مل جائے کیوں خوشی ہوتی ہے بھائیو بات سمجھنے کی ہے کہ نہیں ہے ہے تو یہ بھی انسان وہ بھی انسان مگر وجہ یہ ہے یہ میرے ملنے جلنے والا ہے پہچان والا ہے وہ پہچان والے نہیں ہے یہی تو فرق ہے بھائیو اور کیا فرق ہے تو پہچان بنانے سے بنتی ہے کیوں بھائیو بات ہے کہ نہیں ہے میں آج آپ لوگوں کے درمیان آیا مجھ سے ملاقات کی آپ لوگوں نے کی کہ نہیں بھائیو توجہ کرنا ایک ایک آدمی درہ محبت سے سنیں آپ لوگوں نے ملاقات کی پہچان بن گئی ہم کہیں ملو گے آپ مجھ سے کہو کہ ہم بہرول علوارہ رہتے ہیں میں آپ کو ایک دم پہچان لوں گا ہے کہ نہیں ہے تو پہچان بنانا پڑتا ہوئے ان لوگوں سے کیسے پہچان بنائی جائے جو پہلے سے قبرستان میں ہے جو مر کے چلے گئے ان سے کیسے بنائی جائے پہچان تو لوگوں پہچان بنتی ہے توفہ دینے سے ارے بولو میرے بھائی نے پانسو کا نوٹ دیا میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا نیکم مصحال دے رہا ہوں اور ابھی کوئی دوہزار کا لے آئے تو تو میں اور نہ بھولوں گا بات ہے کہ نہیں ہے کیسے بھول جاؤں گا میں بتائی آپ مجھے نہیں بھولوں گا نا آپ یہ مت کرنا ملانا نوٹ لینے کے مارے کر رہے ہیں میں مصحال دے رہا ہوں آپ کو مصحال تو کچھ بھی دی جا سکتی ہے نا بھائیو بات ہے کہ نہیں ہے تو بھائی نہیں بھولیں گے نا دیکھو میک بھی بھاگیا میک ٹینشن مطلب میں بینہ میک کے بول لیتا ہوں ہے نا بہت اچھا میک بولا بھائی آپ کا بہت اچھا آپ بہت اچھا بولا رہے ہیں جیسا بولا اس سے نہ کم نہ بڑتی یہی بولاتے لینا ٹھیک ہے بہت بڑیا بولا اللہ برکتیں فرمائے جو لوگ اٹھ کے چلے گئے وہ صبح کو پشتائیں گے آپ جب کہیں گے اتنی اچھی تقریر ہم نے سنی تو کہن گے یار ہم سنی لیتے اچھا ایک بات بتاؤ دس بجے تک تو بچے بھی تقریر سن لیتے ہیں مرد تو اب ہے جو اب تقریر سنے بارہ بجے کے بعد ہے کہنے بھائیوں دس بجے تک تو کوئی بھی سن لیتا تقریر دس بجے تک تو بچے بھی نہیں سوتے دودھ پیتے دس بجے تو وہ بھی جاکتے رہتے اب ہے کمال اب ہے مردانگی جو مصطفیٰ کا ذکر سنے اب سنو اب جتنے سنو گے نا انشاءاللہ یہاں بھی جھومو کہ مرنے کے بعد مدانے محشر میں جھومو تو تحفہ جب دو گے تو تعلقات بڑھ جائے گا پہچان بڑھ جائے گی یہ بات ہے کہ نہیں ہے بڑھ جائے گا تو ان لوگوں کو کمسا تحفہ بھیجے جو مر گئے تاکہ ہم جب وہاں جائیں تو وہ ہمارا استقبال کریں اور کہیں یہ فلا گیا جو ہمیں تحفے بھیجتا تھا آپ انہیں پانچ سو کا نوج بھیجو گے ان کا فائدہ نہیں دو ہزار کا بھیجو فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ان کا کیا فائدہ اچھا بتائیے مجھے فاتحہ میں آپ نے ہر طرح کا پھل رکھ دیا انہیں کیا فائدہ مرنے والوں کو فاتحہ کا پھل تو وہ ہی کھا جگا جو فاتحہ میں آیا ہے نہیں بھائیو بتائیے مجھے اس کو تو فائدہ نہیں نا مرنے والوں کو اس کو کیا فائدہ وہ تو تیرا ایک پھل بھی نہیں کھاتا وہاں تو صرف نیت جا رہی ہے اور کچھ نہیں جاتا اب مجھے بتاؤ لوگو تو لوگو ان کا تحفہ کیا ہوگا تحفہ سن لو نماز جنازہ میں جو آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہو وہ تحفہ ہے اور نماز جنازہ تو ایک ہی بار ہے لیکن پانچ ٹیم کی جو نماز ہے وہ دن میں پانچ بار ہے ہے کہ نہیں کتنی بار ہے تو لوگو جتنے تمہارے عزیز جتنے تمہارے دوست جتنے تمہارے قریبی لوگ انتقال کر کے مر کے چلے گئے ہیں آج میں فارمولہ دے رہا ہوں جب نماز کے بعد دعا کیا کرو تو ایک بار الحم شریف تین مرتبہ قلولہ شریف پڑھا دیکھئے بھائیو میں بہت زبردست فارمولہ دیکھے جا رہا ہوں کوئی بھی پورے مجمع میں ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ چیز یاد نہیں ہوگی خالی ہے کل ہم اور قلولہ شریف کس پہ یاد نہیں ہوگا بچے سے بچے کوئی یاد ہوتا ہے ہے کہ نہیں ہے کیا کیا پڑھ لیا کرو بھائی ایک بار زور سے بولو ایک بار الحم دیکھو میری تقریر ہو جائے اور تم کچھ نہ لے کے جاؤ تو میرے آنے کا کیا مقصد ہے ہے نہیں بھائیو کئی دن سے یہ نوجوان محنت کر رہے تھے آج پورا دن بڑی محنت کی اور تم کچھ نہ لے پاؤ میری تقریر سے تو کیا فائدہ ارے کم سے کم میری تقریر سے اتنا تو لے لو کہ زندوں کا بھی بھلا ہو جائے مردوں کا بھی بھلا ہو جائے مردے بھی خوش ہوں گے میرے آنے سے مولانا گلفام رضا آیا تھا ہمارا بھی فائدہ کرا گیا سبحان اللہ بولو نا یاد ایک بار الحم شریف کب ہر نماز کے بعد جب نماز پڑھ لو ایک بار کیا پڑھ لو بھائیو الحم شریف تین مرتبہ کیا پڑھنا ہے قلو اللہ شریف میں زیادہ بتا ہی نہیں رہا میں زیادہ کچھ نہیں بتا رہا اس لیے کہ زیادہ بتاؤں گا تو کچھ کو یاد ہوگا کچھ کو نہیں یاد ہوگا یہ میری ماں کو بھی یاد ہوگا میری بہنوں کو بھی یاد ہوگا میرے بھائیوں کو بھی یاد ہوگا میرے چاچھاؤں کو بھی یاد ہوگا میری ماں بہنوں یہ تمہارے لیے بھی ہے یہ خالی مردوں کے لیے نہیں یہ عورتوں کے لیے بھی ہے عورتے بھی اپنے گھر میں نماز پڑھیں جب نماز پڑھیں کیا فارغ ہو جائے ایک بار آلہم شریف تین مرتبہ پرو اللہ شریف پڑھ لیا آپ نے دعا تو مانگ نہیں ہے نماز کے بعد بات ہے کہنا ہے دعا تو مانگ نہیں ہے ابھی کیا کریں یا اللہ ہم نے جو یہ آلہم شریف پرو اللہ شریف پڑھا اس پر جو تُو نے سواب عطا کیا سب سے پہلے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول کر لیں کیونکہ کوئی بھی سواب ہے سب سے پہلے نبی کی بارگاہ میں پہچانا ہوتا ٹھیک اس پر جو تُو نے سواب عطا کیا سب سے پہلے تُو نے نبی کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں مولا قبول کر لیں یہ ہو گیا اس کے بعد یا اللہ جتنے بھی نبی جتنے بھی رسول جتنے بھی صحابہ جتنے بھی صحابیان اور جتنے بھی ولی دنیا میں آئے جتنے بھی مسلمان جتنے بھی مسلمان عورتے مسلمان مر دنیا میں آئے انتقال کر گئے آگئے رسول بھی آگئے مسلمین و مسلمات بھی آگئے سب آگئے کہ نہیں آگئے اب کیا کرو جتنے تمہارے گھر سے انتقال کر گئے ان کا نام لے لے کے مثال کے طور پر کسی کے دادا یا اللہ میرے دادا انتقال کر گئے ان کا نام لے لو میری دادی انتقال کر گئے یا اللہ ان کی روح کو پیش کرتا ہوں میرے نانا میری نانی میرے پردادہ میری پردادی کسی کا بھائی کسی کی ماں کسی کا باپ سب کو نام لے لے کے یہ اللہ οونکہ کو پیش کرتا ہوں قدول کر لے پھر کہاں کوئی تیرا دوست تو اسے بھی شامل کر لے یا اللہ میرا دوست پھلا انتقال کر گیا اس کی وہ کو پیش کرتا ہوں توی کوئی اور دوست کوئی اور رشدار کوئی خاندانی کوئی ملنے والا کوئی گاؤں والا سب کو کوئی انتقال اور نیا کرتا جائے اسے بھی شامل کرتا چلا جائے پانچ وقت کی نمازوں میں سب کے نام لے لے کے دعا کرتا چلا جا ادھر تو دعا کرتا چلا جائے گا ادھر وہ دعا تیری وہاں پہنچتی چلی جائے گی مرنے والے کو قبر میں فائطہ پہنچتا چلا جائے گا فرشتہ اس کی قبر میں ردانہ پانچ بار جائے گا کہے گا یہ تجھے پتا ہے تیرے فلا رشتے دار نے تیرے لئے بخشش کی دعا کی ہے تجھے پلا ہے تیرے فلا دوست نے بخشش کی دعا کی ہے تجھے پتا ہے تیرے پوتی نے بخشش کی دعا کی ہے تجھے پتا ہے تیری پوتی نے بخشش کی دعا کی ہے تجھے پتا ہے تیرے نباسے نے بخشش کی دعا کی ہے روز پانچ بار توس آ جائے گا تو جتنے پہلے قبرستان میں چلے گئے تھے سب سے تیری پہچان ہو جائے گی جب تُو مر کے جائے گا تو سب تیرے استقبال میں آ جائیں گے آج وہ آیا ہے جو روز ہمارے لئے بخشش کے توسے بھیجتا تھا